اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوکونٹ آئل کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کوکونٹ آئل میں کھانا بنا سکتے ہیں یا وہ بڑے مزے سے مجھے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ تو کوکنگ بھی کوکونٹ آئل میں کر رہے ہیں لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا اکثر خواتیج جب میرے پاس آتی ہیں تو انہیں لگتا ہے وہ کوکونٹ آئل میں کوکنگ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے وزن کم ہو جائے گا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کوکونٹ آئل بیسکلی آیا کہاں سے اتنا زیادہ پاپلر کیسے ہوا سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے جب سے کیٹو آئی ہے کوکونٹ آئل بہت زیادہ پاپلر ہوتا جا رہا ہے بیسکلی یہ ہے سیچوریٹڈ فیٹ لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہیں جیسے کہ باقی سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں فرائنگ کے لیے بیکنگ کے لیے تو یہ نقصان کی بجائی آپ کو فائدہ دیتا ہے اب فرائنگ ہم اپنے گھر میں اکثر اور بیشتر کر رہے ہوتے ہیں رمضان آتا ہے تو ہمارے گھروں میں تو پکوڑے بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں ایون آم روٹین میں بھی کباب ہم لوگ فرائے کر کے ہی کھا رہے ہوتے ہیں بہت ہاری چیزیں گھر میں فرائے ہو ہی رہی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اولیف آئل تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے یا کوئی اور آئل استعمال کرتے ہیں تو وہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں رہتا اور خطرناک ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے آپ کباب کسی اور آئل میں بنا بنا کے کھاتے ہیں تو وہ ویٹ لاؤس کے بجائے ویٹ گین یا آپ کا ہارٹ ہیلتھ جو ہے اس کو ایفیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں آن دا آدھر ہینڈ آپ فرائنگ اگر کوکونٹ آئل میں کرتے ہیں تو وہ ویٹ لاؤس میں بھی ہیلتھ فل ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ اس میں فرائنگ کرتے ہیں اگر آپ اس میں بیکنگ کرتے ہیں اس میں ناشتہ بنا کے استعمال کرتے ہیں ناشتہ جو ہے وہ اس میں بناتے ہیں آن ڈا ہو گیا یا جو بھی آپ ناشتے میں لینا چاہئے اس میں آپ کوکونٹ آئل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہونے کی بجائے فائدہ مند ہے لیکن ایک چیز سمجھنی ہے دن میں اس کے دو سے تین چائے کے چمچ استعمال کرنے ہے اس سے زیادہ جب بھی استعمال کریں گے نقصانات ہوں گے اگر ایک چیز فائدہ مند ہے اس کا اتنا استعمال نہیں کرنا شروع کر دینا کہ وہ آپ کے لیے نقصان دے ہونا شروع ہو جائے ناشتہ بنا سکتے ہیں فرائنگ کر سکتے ہیں بیکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیسے اکثر ہم لوگ صرف پین کو گریز کر کے اس کے اندر کوئی چیز چکن کو سٹین کر رہے ہوتے ہیں نون سٹک پین کے اندر صرف اس کو گریز کر کے کئی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کوکونٹ ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں کھانا اپنا جو دوپہر اور رات کا کھانا ہے میں ایڈوائس یہ کروں گی وہ آلیو آئل میں بنا لیں کورن آئل میں بنا لیں کوکونٹ ٹول کو صرف بیکنگ فرائنگ اور ناشتے کے لیے رکھیں پروون ہیلتھ بینیفٹس میں اس کا یہ آجاتا ہے کہ یہ کئی سٹیڈیز نے اس چیز کو پروف کیا کہ کوکونٹ ٹول کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی ہارٹ ہیلتھ اچھی رہتی ہے ان کا ویٹ لاؤس اچھا ہوتا ہے لیکن وہی بات کہ اگر آپ جورت سے زیادہ ہے اس کا استعمال شروع کر دیں گے کھانے کے اوپر تری آ رہی ہے اپنے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا بنانا چاہیں حرج نہیں ہے مطلب اگر میں اپنے آپ کو ڈسکس کروں تو میں پریفر کروں گی دوپہر اور رات کا کھانا آلیو آل میں بناو ناشتہ جو ہے وہ کوکونٹ ٹول یا دیسی گی کے اندر بناو تو اگر کھانے کے اوپر تری آ رہی ہوگی چاہے وہ کوکونٹ ٹول کی ہے چاہے وہ کسی بھی تیل کی ہے تو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کوکونٹ ٹول میں کھانا بنا رہے ہیں اور کھانے جو ناشتے میں آپ تندہ بنایا وہ پوری پلیٹ میں آئل پھیلا ہوئے تو پھر یہ کیسے بیٹ لوس کرائے گا آپ کا ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا اگر ضرورت کے اندر رہ رہے کہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ابڈومینل فیٹ یعنی کہ جو پیٹ پہ آپ کے چربی آئی ہوتی ہے جسے پوٹ شے باڈی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں پیٹ پہ مٹکا بنا ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کو کم کرنے میں ہلفل ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک فیلنگ آف فلنس دیتا ہے آپ کو کافی دیر تک اس کو کھانے کے کافی دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ اچھا بھی فیل کرتے ہیں اور یہ بڑی جسے ہم کہہ سکتے ہیں مایکروبز کو مارنے کے لیے مختلف قسم کے جراسین کو مارنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ وہ جو خواتین آکے کہتی ہیں کہ ہم تو ساری کوکنگ کوکنٹ آل میں کریں کیٹو میں کوکنٹ آل میں آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں جو لوگ کیٹو کر رہے ہیں آلدھو میں کیٹو بھی ریکمینڈ نہیں کرتی لیکن اگر آپ کسی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے کیٹو کر رہے ہیں تو آپ ضرور کوکنٹ آل کا استعمال کریں اچھی آپچن ہے اگر آپ عام روٹین میں کوکنٹ آل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز فرائنگ کے لیے کوکنٹ آل ہی استعمال کریں کوئی اور آل استعمال نہ کریں ناشتے میں آپ کوکنٹ آل یا دیسی ہی کا استعمال کر سکتے ہیں دوپہر کا کھانا رات کا کھانا آپ پریفر کریں آلیو آل یا کارن آل میں بنائیں کوکنٹ آل جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھنے میں لگتا ہے جو ہم بالوں پر لگاتے ہیں وہ بہلا استعمال نہیں کرنا وہ جماعہ ہوتا ہے بقائدہ طور پر جماعہ ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرنا شروع کر دینا جو اصل کوکنٹ آل ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ہوتا ہے وہ آپ کو کولڈ پریس حالت میں بہت ساری مطلب کولڈ پریس طریقے سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مینوفیکچر کیا جاتا ہے اس کو اپنی فارم میں لے کر آیا جاتا ہے یہ آپ کو بہت ساری اچھی جگوں سے مل جاتا ہے جو میں استعمال کرتی ہوں وہ چلتن کا ہے اور بالوں پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بالوں والا ہے اس کو کوکنگ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ آپ اس کو سکن کے لیے اور اس کو بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سکن پر بھی ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ بیکٹیریال انفیکشن کو فائٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں سکن پر اگر کوئی انفیکشن ہوئے اس کے اگنسٹ ہلپ کرے گا انٹائی ایجنگ آپ کو دے گا جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سکن پر جھوڑیاں نہیں آئیں گی جھوڑیاں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سکن اس پر صحیح مویسٹر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جھوڑیاں زیادہ جلدی آنا شروع جاتی ہیں تو بہرہال بالوں کے لیے تو یہ اچھا ہے ہی ہے مجھے یاد ہے جب میں فسی میں تھی تو میں کوکنٹ آل بہت زیادہ لگایا کرتی ہوتی تھی پہراشوٹ کا کوکنٹ آل آتا تھا بلو کلر کے اس میں تو میں وہ ضرورت سے زیادہ لگایا کرتی ہوتی تھی پھر مجھے پتا چلا کہ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال بھی روٹ کو ڈیمیج کرتا ہے کوئی بھی ضرورت سے زیادہ نہیں استعمال کرنا بہرہال یہ ڈرمٹالوجس یا ہربلس زیادہ بھی تو گائیڈ کر سکتے ہیں میری یہ فیلٹ میں نہیں آتا میری یہ ڈومین میں نہیں آتا جو میری ڈومین میں چیزیں آتی تھی اس کے ہلتھ بینیفیٹس اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کون لوگ استعمال کرسکتے ہیں کون لوگ استعمال نہیں کرسکتے وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا لیکن ضرورت کے اندر ہے کہ اسی کا استعمال کرنا اور فرائنگ اسی میں کوشش کریں کہ فرائنگ اسی میں کیا کریں شکریہ